بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا جو دنیا کو طلب کرتا ہے دنیا اسے لے بیٹھتی ہے اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کر لیتا ہے تو اسے اس کی پروہ بھی نہیں ہوتی کہ کون دنیا کو استعمال کر رہا ہے دنیا کی طلب والا اس آدمی کا غلام ہوتا ہے جو دنیا کا مالک ہوتا ہے اور جس کے دل میں دنیا کی طلب نہیں ہوتی اسے تھوڑی دنیا بھی کافی ہو جاتی ہے اور جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اسے ساری دنیا بھی مل جائے تو بھی اس کا کام نہیں چلتا اور جس کا آج کا دن دینی اعتبار سے کل گزشتہ کی طرح ہے تو وہ شخص دھوکے میں ہے اور جس کا آج کا دن کل آئندہ سے بہتر ہے یعنی کل آئندہ میں اس کی دینی حالت آج سے خراب ہوگی تو وہ سخت نقصان میں ہے اور جو اپنی ذات کے بارے میں نقصان کی چھانبی نہیں کرتا تو وہ بھی نقصان میں ہے اور جو شخص نقصان میں چل رہا ہے اس کا مر ہی جانا بہتر ہے یعنی دوستو اگر کوئی شخص ہر وقت دنیا کو حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے اسی کیلئے کوشش کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی گھر دیتے ہیں پھر چاہے اس کو کتنا ہی مال حاصل ہو جائے وہ ہر وقت مزید کے لالچ میں لگا رہتا ہے اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن سکون کبھی حاصل نہیں ہوتا نہ کبھی رات کو نین سکون سے آتی ہے نہ اپنے گھر والوں کا حق ادا کر پاتا ہے اور پوری زندگی بلا سکون بلا راحت ایسی چیزیں حاصل کرنے میں لگا دیتا ہے جن چیزوں کو وہ کبھی استعمال بھی نہیں کر پاتا اور اکثر ایسے لوگ اپنا مال اپنی جائداد اپنے وارثوں کے لئے چھوڑ جاتے ہیں نہ ایسے لوگ دنیا میں سکون حاصل کر پاتے ہیں نہ آخرت میں کیونکہ جس دنیا کو حاصل کرنے کے لئے اپنی راحت قربان کی تھی اس دنیا نے نہ کبھی زندگی کا سکون دیا اور نہ آخرت کی تیاری کرنے کا موقع اسی طرح اگر ہم دن با دن دین میں آگے بڑھ رہے ہیں اپنے آپ میں دینی خصلتوں کا اضافہ کر رہے ہیں ہمارے اخلاق ہر دن خوبصورت ہوتے چلے جا رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہیں اس لئے دوستو جس طرح ہم دنیا کی ہر چیز میں ترقی کو پسند کرتے ہیں اسی طرح ہمیں دینی معاملات میں جو ہمارے لئے سب سے زیادہ ضروری ہیں اس میں بھی ترقی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے کامیابی کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کیونکہ کوششوں کا پورا کرنے والا اللہ ہے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے